بلاسفمی لوگ کو لے کر پوری عالمی دنیا میں پاکستان کی شدید مضمت ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں گامدی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ بلاسفمی لوگ کی ہولی قرآن میں یا فقہ حنفیہ میں کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسے لے کر ری وزٹ کرے دیکھیں گامدی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور جو ہمارے سکولرز ہیں وہ ان سے مجارٹی آف دم وہ ان سے اگری نہیں کرتے اب یہ کیونکہ مذہب کا معاملہ ہے اور اس میں سنسٹیوٹی بھی ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ میس یوز ہوا ہے لیکن اب جا کر جو عمران خان صاحب نے اس پر لیا ہے تو ہمارے ایک مولانا تاہر اشرفی صاحب ہیں اور انہوں نے اور باقی جتنے سکولرز ہیں علماء ہیں وہ یہ بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ میس یوز نہ ہو ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال خود علماء نے کوئی ایسا واقعہ ہوگا تھا سندھ میں تو رات بر ہمارے علماء جو ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ جن کی حکومت ہے وہ رات کو مندر میں بیٹے رہے اور انہوں نے اس کی مندر کی حفاظت کی سنٹیمنٹس ہیں تو لیکن یہ اب کوشش ہو رہی ہے کہ یہ میس یوز نہ ہو اچھا اب یہاں تک وہ ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے دیکھیں ہندو مذہب کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں اسلام میں یہ جو قاضیانی ایشو ہے یہ ایک سپیشل ایشو ہے اب اس کو آپ دوسروں کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے تو اس لیے بلیس فیمی لا جو ہے وہ اس کا چینج ہونا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ ہم جو مسلمانوں کی جو پاکستانیوں کی مجوارٹی ہے وہ اس پر ایگری نہیں کرے گی علماء بھی ہمارے ایگری نہیں کرتے لیکن اس کے میس یوز کو روکے جانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے دوسرا آسپیکٹ ایس فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہوت بھائی جیسے لوگ جو ہیں اور اور ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ پورا ہر جگہ آپ یہ ریگلری ڈان میں لکھتے ہیں اپنا پورا ان کا یو ہے رحمان صاحب ہیں وہ ڈان میں ریگلری لکھتے ہیں ان کے سابزادے ڈان کے ایڈیٹر ہیں اور حکومت کے خلاف بھی پورا عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پورا میڈیا ان کے خلاف لکھ رہا ہے لیکن کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے تو فریڈم آف ایکسپریشن میں ایک اربن صاحب میں یہ بھی کہوں کہ جس طرح وہ ہمارے ہاں بچکسمتی سے ایک دفعہ زرداری صاحب بدنام ہو گئے تھے نا ٹین پرسنٹ تو وہ جو کوئی نہیں بھی چیز ہوتی تھی تو وہ ان کے مت سے لگ جاتی تھی تو بعض ایک دفعہ ایک لہر ویب چل جائے اور ایک آپ پر تھپا لگ جائے اور ایک آپ پر وہ ایک ہو جائے کہ جی یہ ایسے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ صحیح ہے یا غلط چلتا رہے اب اگر میں ایک دفعہ کہہ دوں کہ اربن صاحب کے مزاج میں غصہ ہے یا آپ کہہ دیں کہ اظہار صاحب کے مزاج میں غصہ ہے تو خواہے ہم اس کے بعد لوگوں کو چونتے بھی رہیں تو وہ ایک چلتا رہتا ہے تو بدقسمتی سے ہمارا یہ ایک ہم پر داغ لگ گیا ہے لیکن یہ سارا صحیح نہیں بھارت کے بہت ہی جانے مانے اسلام کے عالم مولانا وحیودین خان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بلاسفمی لو جو ہے اس کی قرآن میں اور فقہ حنفی میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ بہت ہی بڑے اسلام کے بڑے سگیر کے سکولرز میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور دنیا میں 500 موسٹ انفلوینشل مسلمز میں سے بھی ان کا نام اکثر لسٹ میں آتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صرف ایک رائے کی حد تک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامیک سکولرز پاکستان میں کیا تھوڑے خوف زیادہ ہیں کہ وہ اس پر کوئی نئی سوچ بنانے سے انہیں ڈر لگتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وحید الدین خان صاحب کو میں بھی پڑھتا ہوں اور بلکہ ان کی جو قرآن شیف کی تفسیر ہے وہ میرے اس اندہ کے پاس ہے میں جب لاہور جاؤں تو میں اسے بھی کنسلٹ کرتا ہوں اور ان کا رسالہ بھی یہاں پر آتا ہے میرے ایک دوست نے انہیں لکھا ہے کہ وہ مجھے بھی پیجا کریں لیکن اسی بھارت میں بہت سے علماء ایسے ہیں جیسے جو بند کے مدرسہ ہے اور دوسرے بشمار مدارس ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو سیکس ہیں فرقے فرقہ تو نہیں کہنا چاہیے سکونز اف تھوٹ ہیں دیوبند ہے بریلی ہے وہ بھی ان کا بھی مرکز وہی پر ہے آپ کے ہاں ہے تو وہ دوسرا ویو بھی ہے اور غامدی صاحب کا اور وحید صاحب کا جو ویو ہے اس کے علاوہ دوسرے جو مسلمان سکولرز ہیں مجارٹی اب چونکہ میں اسلام کا سکولر ایس سچ نہیں ہوں آتھارٹی نہیں ہوں اور یہ ایک سنسٹیف ایشو ہے اور جو نان مسلم تھے ہیں وہ اس کی سنسٹیفٹی کو سمجھ نہیں سکتے کہ ہمارے ہاں پروفٹ کا جو مقام ہے یا اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں ان کے بعد تو اس میں جو ایک وہ آتی ہے سنسٹیفٹی آتی ہے جذبات آتے ہیں اور اس میں جو ایک عام آدمی کا جو انکلینیشن ہوتی ہے وہ بہت سنسٹیف ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں مجارٹی آف جنون سکولرز جو ہے وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں میں اس کو صحیح سمجھوں یا نہ سمجھوں that doesn't matter ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا پرچم صرف پاکستان نے بلند کیا ہوا ہے حالانکہ دنیا میں اور بھی اسلامی ملک ہے جن کی اپروچ آپ سے کافی مختلف ہے I would like to ask two or three very simple questions آپ سے کشمیر کی طرف بات کرنا میں چاہتا ہوں اور یہ پروگرام کے ساتھ انصافی نہیں ہوگی اظہار صاحب اگر مسئلہ کشمیر پر بات نہ ہو بات انڈیا اور پاکستان کی ہو رہی ہو تو سید علی شاہ گلانی صاحب کشمیر کے مسئلے کو two nation theory کے حساب سے دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ دو قومی نظریہ کا مسئلہ ہے دیکھیں پہلی بات تو جو آپ نے کہیں کہ آپ کا بڑا اچھا یہ ہے I enjoyed this remark اسلام کی ٹھیکداری ہم یہ کہتے ہیں جس کو وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے قادیانی اب وہ سعودی عرب میں بھی they're not allowed to come یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے ساتھ مخصوص ہے باقی ملکوں میں یہ ایشو ایسا ہوا نہیں چودہ سو سال کی جو مسلم ہسٹری ہے اس میں کوئی کسی اور ملک میں اتنی انفلوینشل مومنٹ جتنی لوگوں نے پرافٹ ہونے کے دعوے کیے لیکن وہ مہینے دو مہینے سال دو سال میں قتم ہو گئے یہ ایک سو سال سے چل رہا ہے کیونکہ انیس سو چھے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا مرزا صاحب انیس سو آٹھ میں ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ خاص ہے تو اس لیے یہ ایشو یہاں پر زیادہ سنسیٹویٹیز میں پائی جاتی ہے خیر یہ الگ بات ہے ٹھیک میں علی گلانی صاحب کا یہ مجھے سٹیٹمنٹ نہیں پتا ہے لیکن دیکھیں کشمیر کا مسئلہ جو ہے مجھے تو صرف ایک بات پتا ہے کہ ہندوستان میں کتنی ریاستے ہیں ٹوٹل ٹوٹی ٹو ٹوٹی نائن کے قریب ہیں ٹوٹی نائن کے قریب ہیں تو جتنی فوج کشمیر میں اس وقت ہندوستان کی جس کو ہم اوکپائیڈ کشمیر کہتے ہیں وہ اور تو کسی سٹیٹ میں نہیں ہے تو آخر کوئی تو وجہ ہے ٹو نیشن تھیوری ہے یا ٹو نیشن تھیوری نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ ٹو نیشن تھیوری کا ہی ایک حصہ ہے مسئلہ کشمیر دیکھیں کشمیر کا ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ادر وائز ہندوستان کو وہاں اتنی فوج رکھنے کی کیا ضرورت تھی اور علی گیلانی صاحب نے اگر ٹو نیشن تھیوری کہا ہے تو وہ کوئی ہمارے لیے کوئی سلط تو نہیں ہے ٹو نیشن تھیوری تو پاکستان کے بنتے وقت تھی اب بھی ہے ہمارے ہاں اگرچہ وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اس کا ریلیونس پارٹیشن سے پہلے تھا بعد میں تو جس طرح قاضی عظم نے کہا کہ بھئی اب ہم الگ ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مومنٹ بیسیکلی مسلمانوں کو اکنومکس کے فیلڈ میں اوپر جانے کی تھی اور اپنی مذہبی آزادی کے لیے تھی کشمیر کو آپ اگر ٹو نیشن فیری کے ساتھ جوڑیں گے اس وقت اس اسٹیج پر تو یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ بل بی سٹیپ ٹو کنفیوز اس وقت یہ ایشو ہے کہ آپ دیکھیں وہاں انٹرنیٹ بن رہا اور کیا حرج ہے اگر وہ ان سے پوچھ لیا جائے یو این او کے ریزولوشن کے مطابق کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے یو این کے ریزولوشن کی ہر پاکستانی بات کرتا ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نہیں مانا ہے تو وہ بھی پاکستانی سٹیٹ ہی ہے آپ یو این ریزولوشن 47 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو تین شرائط ہیں اور وہ سیکوینشل آرڈر میں ہیں تو اس کی جو پہلی دو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پاکستان نے کبھی فلفل کی نہیں تو جب وہ فلفل نہیں ہوئی ہیں اور تب سے لے کر پھر بعد میں سکسٹی فائیو کی وار ہوئی اور پھر ہم نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ a lot of water has flown under the bridge تو اب وہ جو ایک بار بار یو این ریزولوشن کے اوپر جانا اور یو این میں مسئلے کو جا کے تلاش کرنا وہ تو ایک بلکل ریڈننٹسی تھیوری ہے آپ یہ دیکھیں کہ نعرے لگائے جاتے ہیں سید علی شاہ گلانی صاحب کی طرف سے پاکستان کی طرف سے بھی نعرے لگائے جاتے ہیں کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ اللہ کشمیر بنے گا پاکستان اور وہ جب رشتہ لا الہ اللہ کے بیسٹ پہ ہو تو وہ two nation تھیوری کے ہی بیسٹ پر ہے کہ مذہب کے طور پہ آپ وہ رشتہ بنا رہے ہیں یہ on record statement ہے سید علی شاہ گلانی صاحب کی میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں ڈان کے اندر بھی ان کا یہ چھپا تھا article اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ it is as difficult as for a muslim to live in a non muslim society as for a fish out of water تو اب آپ ہی کے بیٹے آسٹلیا میں رہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ the fish is ہے کہ جہاں آپ عبادت نہ کر سکیں جہاں آپ حلال کھانا نہ ملے وہاں نہ رہیں لیکن اب تو وہ بات نہیں ہے اب تو آپ اسٹلیا میں نیوزیلینڈ میں ہر جگہ آپ کو حلال کھانا مل رہا ہے مسجد وہ ایک اور بات ہے لیکن ہم ulo کی بھی بات نہیں کرتے two nation to suggest very small prize آئے رہے کہ انڈیا پاکستان میں دو عرب لوگوں میں میری کیا حیثیت ہے نہیں پھر بھی as an intellectual you are entitled to your opinion آپ اپنی بات کریں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کی جو فوج ہے کشمیر سے وہ نکال لی جائے کیونکہ باقی سٹیٹس میں اگر وہ سمجھتے ہیں انڈیا گورنمنٹ میں انڈیا عوام کی بات نہیں کرنا انڈیا گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ کشمیری نہیں چاہتے آزادی اظہار یا رائے یا پاکستان کے ساتھ ملنا یا جیسے بھی چلے عمران خان نے کہا ہم کشمیری سے بھی پوچھ لیں کہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں اتنی فوج لگانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان بستے ہیں زیادہ ویلی میں تو کیونکہ وہ مسلمانوں میں وہاں انریسٹ ہے اور وہ بغاوت کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اور تو کوئی مجھے بجا نہیں نظر آتی یہ ہے چلیں آپ نے بڑا important point raise کیا ہے let's talk about it آپ نے کہا فوج کیوں ہے تو فوج 1990 سے پہلے تو نہیں تھی جب کشمیر میں جہاد ہوا اس کے بعد فوج آئی فوج ورنہ فوج کا وہاں کیا کام تھا فوج تو وہاں نہیں آتی کیا آپ نے کبھی سنا کہ کشمیر کے اندر ایک minority بستی تھی جن کا نام کشمیری پندت ہے اور وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہے اور وہاں پر ہوا demographic change تو آج سے 30 سال پہلے ہی آج جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں خدشات ہے کہ انڈیا demographic change کر سکتا ہے تو وہ تر demographic change کر کے بیٹھے ہیں اپنے 3% minority کو وہاں سے نکال کر کیا پاکستانی curriculum میں آپ کے national بیانیے سے یہ چیز غائب کیوں ہے کشمیری پندتوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں مجھے آئیڈیا ہے اگرچہ اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ کرتے وقت آدمی کا اپنا انگل ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا میں پندت کس طرح سفر کر سکتے ہیں پورا ملک ان کا ہے مسلمان تو وہاں minority میں ہیں تو پندت جو ہے ان کی اپنی حکومت ہے پورے انڈیا میں ان کی majority ہے لوگ ان کے ساتھ ہیں تو ان پر کوئی suppression یا ان کے ساتھ یہ کس طرح ہو سکتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا میں پندت کی حکومت ہے ہندو وں کی حکومت ہے ہندو ہندو انڈیا میں مجوریٹی دیکھیں میں اس ان انڈیا نہیں آپ کو کہہ رہا اور یہاں پہ اس مسئلے پر میں ای وون ڈی انڈیا اور انڈ میں جا بلکل ایک دم دل کھول کر کر چاہ چاہ کیونکہ یہ matter کر تی ہے وہ بات یں تو آپ جب یہ کہتے ہیں آپ جیسا intellectual جو کی اتنا بڑا کولم نگار ہو جس کے ہفتے میں دو تین کولم چھپتے ہوں جو ٹی وی پہ جاتے ہوں جنہوں نے civil service کے اندر ایک طویل سفر تی کیا ہے پاکستان کے اندر آپ نے پاکستان کا وہ دور بھی دیکھا جب یہ martial law لگائے گئے بہت سارے لوگوں کی assassinations بھی ہوئی پاکستان کا اچھا دور بھی دیکھا آپ نے برا بھی دیکھا آپ یہ آپ کو پندتوں کے بارے میں نہیں پتا پورا آپ نے جیسے ارز کیا کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا پورا تو باقی لوگوں کو کیسے پتا ہوگا اس کے لئے بقیادہ ڈاکیومنٹری موجود ہیں یوٹیوب پہ اگر آپ جا کے دیکھیں اس زمانے کی آج سے تیس سال پہلے کی جس میں جو لوگ آپ کی طرف سے آئے ان کی open statements ہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں جنرل مشرف نے بھی کہا ہاں ہم نے ٹرین کر کے اور جہادیوں کو کشمیر میں بھیجا وہ ہیروز تھے ہمارے ویسے جیسے عمران خان صاحب نے یون جنرل اسیمبلی نے کہا ہاں بھی سارے لوگوں کا سرے عام قتل عام ہوا ہے جو کی جس پر فاروق عبداللہ صاحب سے لے مفتی صاحب سے لے کر ہر کسی نے بات کی ہے ایڈیا کے اندر جو جب ایک کانفلکٹ ہوا اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں فوج گئی ہے جس دن کشمیر کے اندر پاکستان کی طرف سے intervention نہیں ہوگی یا لوگ جو وہاں پر ایک طویل عرصے سے جو اپنے ہتھیار اٹھا کر گھوم رہے ہیں جب تک کہ وہ خود امن لے خود یہ پاکستان خود اس خود رہن ہی کشمیر ہی کشمیر مسلمانوں کو کشمیر میں رہنے کا حاصل ہے اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نمبر دو جہاں تک باہر سے جو فوج پاکستان سے جو انٹروینشن ہوئی وہ تو تاریخ کا حصہ ہے خود ہمارے حکمرانوں نے تسلیم کیا لیکن اربند بھائی ایک بھائی تو نہیں آپ میرے بیٹے کے برابر ہیں یہ بھی آپ دیکھیں کہ جب تک لوکل پاپولیشن کوئی سپورٹ نہ کرے باہر سے کوئی نہیں آتا انہوں نے روٹی کھانی ہے انہوں نے رہنا ہے تو وہ لوکل سپورٹ تھی اچھا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے بعد میں یہ کہا عمران خان نے بھی مشرف نے بھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا چلیے مان لیا کہ ہم ماضی کو دفن کر دیں اب ہم آگے چلیں اب تو انٹروینشن نہیں ہو رہی نا کافی عرصے سے اب تو مارڈر کراس کر کے کوئی نہیں جا رہا ہمارا یہ ماننا ہے کہ آج بھی مسلسل انٹروینشن ہو رہی ہے میں اگر آپ کو حوالہ دوں چلیں چھوڑے ہیں کہ انڈیا کیا کہتا ہے یا پھر کیا نہیں کہتا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جن کا کیا کہنا ہے اب میں فارم پولیسی کا یہاں پہ آرٹیکل پڑ رہا ہوں پاکستان کے بارے میں ان کی انوالمنٹ کے بارے میں بہت سارے انٹرنیشنل think tanks ہیں جن کی report آپ کو میں بھیج سکتا ہوں کی ان کا کشمیر کے بارے میں آج بھی کیا موقف ہے جو وہ جو تھیوری ہے پاکستان کی to keep the pot boiling وہ آج تک unfortunately ہمارے یہاں پہ بڑی prevail کرتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کی اب until the 80s تو کشمیر کی عوام جو ہے وہ شیخ عبداللہ کو اپنا سب سے بڑا لیڈر مانتی تھی تو یہ تو مسئلہ 80s کے بعد جب جہاد شروع ہوا افغانستان میں اور یہاں پر جو اس کا fallout ہوا یہاں ہی نہیں بہت سارے جہاد کے نئے فرنٹ کھولے آپ افغان جہاد نے ایک جہاں پہ نہیں کشمیر میں بھی جہاد کھولا بوسنیا میں بھی کھولا تو یہ تو اس کا fallout ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس کا fallout نہیں ہے اس سے پہلے بھی کشمیر کا مسئلہ تھا کوئی علی گلانی صاحب یا اس جیسے لوگ جو ہیں میر وائد یا باقی جو حریت پسند ہیں وہ اس کے افغانستان ایشو کے بات تو نہیں آئے دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ کشمیری انڈیا میں نہیں رہنا چاہتے اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں اس میں کیا رج ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو دوں مثال آپ نے شیخ عبداللہ کی بات کی دیکھیں پاروک عبداللہ اور محبوبہ مفتی تو یہ تو پرانے ہیں نا انٹی پاکستان ہیں انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تو آخر کیا وجہ ہے کہ اب انہوں نے بڑھ چڑھ کر کہا کہ ہم غلط تھے اور قادی آزم صحیح تھے یہ تو انہوں نے کہا ہے نا اب تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ جو پرو ایڈیا تھے لیڈرز وہ اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ وہاں کچھ نہیں ہے ادر وائز ان لیڈروں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جو ہمیشہ پرو ایڈیاں گورمٹ رہے ہیں وہ وہ ان کی آٹونومی کے چلتے وہاں پہ دو فیملیز رول کر رہی تھیں کشمیر کو اور وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہاں پر کوئی اور مثلا جو پارٹیز ہیں وہ بھی آئیں تو ان کی جو ستر سالانہ ایک جاگیر تھی سیاست کی کہیں نہ کہیں پر اس کو نقصان پہنچا ہے ایسا کیوں ہے کہ مسلمان جب مائنورٹی میں ہے تو اسے سیکلیرزم اچھا لگتا ہے جب مسلمان مجورٹی میں آ جائے تو سیکلیرزم کو وہ لادینیت سمجھتا ہے اسے گالی دیتا ہے انڈونیشیا کے اندر بالی ایک بہت ہی پاپولر پروونس ہے جہاں کی تقریباً ایٹی فائیف پرسنٹ کے قریب پاپولیشن ہندو ہے لیکن وہاں کوئی سیپریٹس موومنٹ نہیں ہے آپ ان کے برابر میں فلیپینز میں دیکھیں تھائیلینڈ میں دیکھیں انڈیا میں دیکھیں مسلمان جہاں کہ بھی وہ پھر سیپریٹ سٹیٹ کیوں مانگنے لگتے ہیں جی میں عرض کروں دیکھیں بالی میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی وہاں مجبوری کیا ہے کشمیری کیوں نہیں رہنا چاہتے کتنے پرسنٹ مسلمانوں کی آبادی ہے اور ان کی سیول سرورسز میں کتنی شمولیت ہے پاکستان ہندوستان کی فوج میں کتنی شمولیت ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ہم روز پڑھتے ہیں کہ جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو اپنا نام چینگ کرنا پڑتا ہے نوکری حاصل کرنے کے لیے یہ آپ ہی کے اخبارات میں لکھا ہوتا ہے تو یہ سارے فیکس ہیں بالی میں تو اس طرح نہیں ہے نا کہ ان کو نوکری نہیں ملتی مسلمان دیکھیں کہاں عیس ٹیمور الگ ہوا تو وہ مسلمان تو نہیں تھے سودان میں ساؤت الگ ہوا تو وہ تو مسلمان نہیں تھے ان کو اگر وہ آزاد ہو سکتے ہیں تو پھر کشمیر بھی آزاد ہو سکتا ہے میرا یہ خیال ہے ارون صاحب کے یہ پانی بلونے والی بات ہے اس پر ڈسکیشن یوں ہے اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کہ ہم ملبرن میں بیٹھے تھے تو وہ جو ہمارے ہندو عزیز ہیں دوست دھرمیش وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کھانا ہو رہا تھا تو ایک پاکستانی آئے اور انہوں نے سیدھا سوال ہمارے ہندو گیت سے یہ کیا کہ کشمیر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ میں نے بات کسی طرح چینج کی میں نے کہا کہ ایک انڈین سے ایک پاکستانی کے گھر میں ایک پاکستانی کا یہ پوچھنا جو ہمارا دوست ہے انڈین کے کشمیر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یا مذہب پر بحث کرنا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ دوبارہ جیسے طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ وہ دہی کو بلوئیں تو اس میں سے مکھن نکلتا ہے تو ہم پانی کو بلو رہے ہیں ہم پانی میں پنجابی کے ایکسپریشن ہے پانی میں مدھانی مارنے والی بات ہو جاتی ہے دیکھیں ہمارا ایک پوائنٹ آف ڈیو ہے ایک آپ کا پوائنٹ آف ڈیو ہے ہمارا پوائنٹ آف ڈیو یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ان سے پوچھ لیں وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے پاس دوسری اطلاعات ہو لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور جہاں تک جو پریس میں پڑھتا ہوں پریزنٹلی یہاں سے کراس بارڈر کروسنگ نہیں ہو رہی اگر ہوتی تو یہ چیز ساری دنیا میں آ جاتی تو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے بلکل مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور آپ نے جس اکبار کا حوالہ دیا کہ انڈیا میں نام بدلنا پڑھ رہا ہے نوکری کے لیے باوجود اور آپ نے آپ کا میں نے ایک بیان بھی دیکھا اور بہت سارے آپ کی بات نہیں ہے پاکستان کا یہ ریاستی بیانیاں ہے کہ جی ہندوستان کا مسلمان بہت ڈرا ہوا ہے بہت پسی ہوئی حالت میں ہے اور اس کے اوپر نہ جانے دکھوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ڈان کا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ پانچ سے سات ہزار ہندو پاکستان چھوڑ کر انڈیا کی طرف جا رہے ہیں تو پچاس لاکھ کی عبادی میں سے اگر پانچ سے سات ہزار ہندو انڈیا جا رہا ہے تو بیس پچیس کروڑ ہندوستانی مسلمانوں میں سے کوئی بیس پچیس تو ہوں کم سے کم ہزاروں میں نہیں تو بیس پچیس بھی اگر وہ پاکستان کی طرف نہیں آ رہے ہیں that says a lot اظہار صاحب دلپ کمار سے لے کر اور آج شاروک خان تک یہ اتنے زیادہ بولی ووڈ کے اندر جو سوپر سٹار ایک کے بعد ایک سوپر سٹار ایکٹرسز کو آپ لیں ان کے گھروں کے باہر جو بھیڑ ہوتی ہے وہ کوئی مسلمان تو نہیں کھڑے ہوتے سارے وہ شاروک خان کو دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین ایکٹر بنانے والے مسلمان تو نہیں ہیں ان کے مدہوں میں ہندو کہیں زیادہ ہیں مسلمانوں سے پڑوسی ملک بس دس سیکند دیں مجھے پڑوسی ملک ہے آپ کا افغانستان یہ بھی ایک well known fact ہے کہ وہاں پر آپ پاکستانی جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈین بتاتا ہے نیو یورک ٹائمز کی ایک ریپورٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو اس میں اس کے حوالے سے یہ بھی ریپورٹ ہے کہ وہ 9-11 کے بعد میں بہت سارے ایک محول بنایا کہ بہت سارے جو پاکستانیز ہیں وہ اپنے آپ کو as an انڈین بتاتے ہیں جوب لینے کے لیے میں نے یہاں پر میرے ساتھ میں ایک نوجوان اس نے اپنے آپ کو انڈین بتایا تو یہ تو کنسرنز تو ہیں ایک سیکنڈ ابھی آپ نے جو فرمایا ہے نا تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں وہ یہ کہ پاکستان سے جو ہندو بہتے یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ وہ وہاں سے واپس آگئے ہیں اور وہ پروٹیسٹ بھی کرتے رہے انڈین بیچی کے سامنے کہ وہاں بہت سے ہندووں کو مارا گیا ہے اچھا دوسری پر یہ آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں نہیں بلکل یہ ہوا ہے میں آپ کو اس کا تراشا اخبار کا بھیج سکتا ہوں کہ وہ وہاں سے واپس آگئے ہیں یا آپ کو نہیں پتا مجھے کہ کتنے لوگ واپس آئے ہیں گورنمنٹ فگرز کے حساب سے بتائیں سر یہ مجھے اگزیکٹ اداد میں نہیں پتا لیکن وہ یہاں آئے تھے کتنے چلیں پانس سے پات ہزار جا رہے ہیں تو کتنے واپس آ رہے ہیں بہت سے واپس آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فگر آپ نے کوئی جہاں سے پڑا ہوگا کوئی فگر تو کوٹ کریں اگر مجھے یہ سوال کا پتا ہوتا تو میں تیاری کر کے آتا اور جو آئے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ان کو مین سٹریم میں نہیں رکھا جا رہا لیکن خیر میں اسی ایشو میں نہیں پڑھتا میں اور بات کر رہا ہوں کہ پھر جس طرح آپ شاروک کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہاں بھی تو دیکھیں نا کہ بھگوان داست جو ہیں وہ ہمارے کہاں تک پہنچے اب یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں رمیش کمار صاحب وہ اسمبلی میں ہمارے وہاں دیکھتے ہیں تو یہ تو دیکھیں ایک دکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کیاں آپ دس نام کنائیں اور آپ شاروکان دلپ کمار کے سامنے رانہ بھگوانداز جو آپ کے آپ کے سپریم کورٹ کے جج تھے شاید رمیش کمار ایک پارلیمنٹیرین ہے تو ایسے تو ہمارے چار چار پریزیڈنٹ رہے ہیں ابھی حال ہی میں حامد انساری صاحب وائس پریزیڈنٹ کے عودے پہ رہے ہیں تو اس کے بعد میں ہمارے جو نائٹی نیشنز کے اندر مجھے پوری بات کرنے دی گئے یہ کہ دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی یہ تو آپ مانیں گے کہ آسام میں جن لوگوں سے شہریت مانی مانگی گئی اس میں انہوں نے ایگزیمٹ کیا کہ جو بنگلہ دیش سے ہندو آئے تھے انہیں بھی ایگزیمٹ کیا گیا باقی ہندووں کو بھی ایگزیمٹ کیا گیا لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ آسام میں مسلمانوں سے کاغذ مانگے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مسلمان ریٹائیڈ کیپٹن انڈین آرمی کا اس سے بھی مانگے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ حالات تو ہیں کہ جو مسلمانوں پر حیات تنگ ہو رہا ہے اچھا پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جتنے بھی آسٹریلیا میں چونکہ میں رہتا ہوں تو جتنے بھی انڈین مسلمان آتے ہیں میرا ان سے ایکشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ہم ہیں تو مائنورٹی تو ان کو چھوٹے چھوٹے بزنسز میں ہیں مسلمان دکانداری کر رہے ہیں کتنے لوگ گئے ہیں سیول سروس میں آپ وہ پرپورشن نکالیے کتنے لوگ فوج میں گئے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پر اوپر گئے ہیں کوئی رکشہ چلاتا ہے کوئی کلی ہے اور سارے ہی لور عظیم پریم جی صاحب کی کمپنی وپرو بہت بڑی کمپنی ہے رتن ٹاٹا is a پارسی آپ ان کو دیکھیں یہ بڑے یہ مائنورٹی انڈیا کا جو آپ انڈیا کی سیکنڈ لارجس مجورٹی بیس پچیس کروڑ وہ آج بھی اپنے آپ کو مائنورٹی سمجھتی ہے ان سے کم تو پارسیز ہیں ایک لاکھ کے قریب سکھ ہیں دو کروڑ کے قریب لیکن مائنورٹی کمیشن تو صرف اور صرف آج تک جو ہے وہ ہمیشہ ہی مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے دیکھیں اگر وہ مائنورٹی سمجھتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے آپ انہیں ایسا محول دے کہ وہ اپنے آپ کو انڈیاں سمجھیں اور مائنورٹی نہ سمجھیں باقی یہ ہے کہ وہاں ضروری نہیں ہے کہ پارسیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جو سکھوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اب میں اس میں نہیں جاتا کہ سکھ ایک بڑی ڈسنٹس کی تعداد ہے لیکن وہ جو سلوک باقی مائنورٹیز کے ساتھ ہے وہ تو مسلمانوں کے ساتھ اس سے مختلف ہے ایک امتیازی سلوک ہے اس کو ظاہر ہے آپ تسلیم نہیں کریں گے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ڈسکریمنیشن ہے اس کا تو کوئی انڈ نہیں you are entitled to your opinion ازار صاحب اسرائیل ایک سٹیٹ بنا مذہب کی بنیاد پر دوسرا ایک سٹیٹ مذہب کی بنیاد پر پاکستان بنا اگر آپ اپنے آپ کو یہودی مانتے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں تو اسرائیل آپ کے لیے ایک نیچرل ہوم لینڈ ہے جو بھی شخص پوری دنیا میں یہودی ہو وہ اسرائیل آنا چاہے وہاں رہنا چاہے تو وہ آ کے بس سکتا ہے پاکستان وجود میں آیا برے سگیر کے مسلمانوں کے لیے اور ہندو مسلمانوں کا ایک تضاد تھا اسے ختم کرنے کے لیے تو پاکستان کے اندر تو چاہیے کہ آج بھی آپ کی امیگریشن پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ انڈیا کا کوئی بھی مسلمان جیسے انڈیا نے ایک قانون بنایا کہ یہ ایک نیچرل ہوم لینڈ ہے یہاں کے سیکس ہیں یہاں کے کرسچنز ہوں اس اس کھتے کے یہاں کے ہندوز ہیں جن کے ساتھ میں بنگلہ دیش پاکستان افغانستان کے ساتھ میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ یہاں آ سکتے ہیں تو مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپنے حصے کا ملک لے چکے ہیں اب اگر وہ ان علاقوں میں وہاں خوش نہیں ہیں تو وہ انڈیا ان کے لیے وہ جگہ نہیں ہے آپ کو تو چاہیے بڑا دل رکھ کے بجائے کی اس پہ پروٹیسٹ کرنے کے عمران خان صاحب کو حکومت پاکستان کو تو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ آپ آج بھی مانتے ہیں کہ دو قومی نظریہ صحیح ہے اور تو پھر آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے بھارت کے اندر جو وہاں نہیں رہنا چاہتا اور وہ وہاں سے ناکھوش ہے وہ پاکستان چل کر آئے آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں آپ نے ڈھاکا کے اندر سرب کیا تو آپ کو یہ تو آپ نے وہاں پہ اپنی تعلیم حاصل کی ایم ایک کیا آپ نے اپنی وہاں سے ایکنومکس میں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ 1971 کے وار کے بعد میں بہت سارے جو بہاری مسلمان ہیں وہ وہاں سے پاکستان آئے آج وہ کراچی میں رہتے ہیں تقریباً پچاس لاکھ کے قریب ان کی آبادی ہے جو کی پاکستان کی گورنمنٹ خود تسلیم کرتی ہے تو آج تک پاکستان نے ان لوگوں کو جو کی ایسٹ پاکستان سے آئے جو بہاری تھے اردو سپیکنگ تھے انہیں سیڈیزنشپ نہیں دی ہے تو پھر آپ انڈیا پر سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں جی دیکھیں آپ نے اسرائیل کی بات کی دیکھیں مسلمان 55 کنٹریز ہیں اور اسرائیل کا صرف ایک ملک ہے یہودیوں کا تو اس لیے پاکستان کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے اس کو کیونکہ وہاں تو یہودیوں کے لیے اور کوئی جگہ ہے نہیں اس لیے یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں صرف بڑے سگیر کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اظہار صاحب تاہد آدم بوکمی نظریہ بڑے سگیر کے لیے تھا ہاں وہ تھا لیکن اگر انڈیا مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں اور ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم پاکستانی ہیں میں نے نہیں کہا کہ وہ پاکستان آئیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کم سے کم آج بھی آپ اگر دو قومی نظریہ کو صحیح مانتے ہیں تو آپ تو اپنے دروازے کھلے رکھیں جس نے آنا ہو وہ آ جائیں ہمارے دروازے کھلے ہیں لیکن جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے اب جو وہاں ہیں وہ آنا نہیں چاہتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر ہندو رہ رہے ہیں سکھ رہ رہے ہیں پشاور میں ان کی دکانیں ہیں اسمبلیوں کو یہ ممبر ہیں اسی طرح جو مسلمان ہیں بھارت میں وہ ان کو وہاں ان کے حقوق ملنے چاہیے کیا حقوق ملنے چاہیے سر وہاں پر یہ بھی بتا دیجئے کیا کیا حقوق ملنے چاہیے کونسا حقوق ہے آئین میں جس جو ہندوستان کا آئین تفریق کرتا ہو مسلمان اور گیر مسلمان میں دیکھیں یہ چیزیں لکھتا تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ دسٹنکشن نہیں ہے کہ آپ کسی سٹیٹ میں یہ کہیں کہ آپ گائے دبا نہیں کر سکتے جو پہلے نہیں تھی وہاں پر اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اب آپ مانیں گے تو نہیں یا تو فگرز تو نہیں ملیں گے کہ وہ ان کو نوکریاں نہیں ملتی سیول سرویسز ثابت تو نہیں ہوتی یہ پیل ہوتی ہے دیکھیں جس نے شو پینا ہوا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ پینچ کر رہا ہے دیکھیں وہاں جو مسلمان ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری وفاداری انڈیا کے ساتھ ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر جنرل مشرف جب گئے وہاں ہندوستان میں تو سب سے چپتا ہوا اور سب سے انٹیگونیسٹک چو کوسٹن ان سے پوچھا گیا وہ ایک مسلمان مولوی صاحب کا تھا جو اور انہیں کہا کہ ہم انڈیا مسلمان ہیں تو انڈیا مسلمان اگر یہ کہیں کہ ہم وہاں نہیں رہنا چاہتے تو وہ اور بات ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا ہیں ہم وفادار ہیں لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے انڈیا ہندو جو ہیں وہ ان کی وفاداری پر شک کرتے ہیں لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو ان کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے یہ ان کا مسلم یہ آپ ٹھیک ہے آپ کی ایک observation کی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے یہ آپ کا حق ہے آپ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ان کو تعلیم میں وہ جو jobs میں جو وہاں کے مسلمانوں کو برابری کے جو ہے موقع وہاں کی حکومت کو فرام کرنے چاہیے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کوئی distinction نہیں ہے کہ کوئی گہر مسلمان یا مسلمان کے اندر ہمارے انڈیا مسلم کا جو literacy rate ہے وہ up until جو ہماری جو recent figures تھیں اس میں around 59% تھا تو جب 2000 اور ہمارا جو census ہے وہ اس سال ہونا ہے لیکن وہ پوسپون ہو گیا ہے کرونا کی وجہ سے وہ next year ہوگا تو جو آخری comparable census ہے ہمارے درمیان وہ پاکستان کا 2008 کا census ہے اور انڈیا کا 2011 کا census ہے تو اس کے اس کے مطابق انڈیا مسلم کا literacy rate پاکستانی مسلم پاکستان کے جو overall جو آپ کا literacy rate ہے اس سے 4% زیادہ ہے تو اگر یہاں کسی ہندو نے ان سے کتاب چھین لی اور یہ کہا کہ آپ کو پڑھنے کا برابری کا موقع نہیں دیا جا سکتا تو پاکستان میں کس نے ہاتھ رکا تھا وہاں وہ پھر اتنے پیچھے کیوں رہ گئے انڈیا مسلم کا literacy rate پاکستان سے تو بہت اچھا ہے ایک بات مجھے اس کا جواب دینے دے تو پھر اگر ہائی ہے پاکستان میں جتنے مسلمان سائنٹسٹ ہیں جتنے مسلمان پروفیسر ہیں جتنے انجینئر ہیں جتنے civil servants ہیں تو پھر اگر ان کا literacy rate ہائی ہے تو پھر وہاں آبادی کے لحاظ سے ہر جگہ وہ کیوں نہیں نظر آ رہے دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں نے چند مہینے پہلے پڑھا کہ somewhere in south مہاراشٹر میں یا کہاں جو پانچ فیصد کوئی special quota تھا مسلمان مدارس کا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اب مجھے اس کی exact نوعیت نہیں پتا i can search it لیکن تھا some privilege which was which amounted to 5% previously it was finished تو آپ کا یہ بات اگر صحیح ہے کہ مسلمانوں کا literacy rate زیادہ ہے education زیادہ ہے تو پھر وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا حسیب حسیب درابو شاہد ان کا نام ہے وہ ہمارے انڈین کشمیر میں شاہد ایک دو منسٹریز بھی ان کے پاس رہی ہیں if i am correct ان کی میں ایک ویبینار اٹینڈ کیا تھا میں نے آج سے تقریباً دو ماہ پہلے اور جہاں انہوں نے human development index کے figures compare کی جمہو کشمیر کی compared with the rest of india تو انہوں نے یہ کہا کہ جمہو کشمیر کی human development index کے حساب سے it is far better than the national average of india یہ ہمارے مسلم اکثریت state کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جہاں تک مسلمانوں کا اہم عودوں پہ فائز ہونا جن لوگوں نے محنت کی جن لوگوں نے ترقیان کی وہ رانہ بھواندہ جیسے بھی پاکستان میں جو ہیں سپریم کورٹ کے جج بنے تو جو محنت یہاں دلک کمار صاحب سے لے شارو خان سلمان خان آمیر خان رحمان ناصر حسین نہ جانے کتنے لوگ یہاں تک کی education کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو APJ عبدال کلام صاحب ہمارے president بنے ہمارے nuclear scientist father of indian nuclear bomb he served as the indian president یہ ہمارے اچھا let me کو ایک article لکھنا چاہیے اسی BJP حکومت میں موجودہ BJP حکومت جس کو نجانے کیا کہا جاتا ہے انہی کی rankings ہیں ہماری present indian government 2020 میں انہی top three universities ہیں انہی جامی ملیا اسلامی دوسری الگر مسلم university جامیہ دیش کی سب سے اچھی university ہے اس کے بعد میں الگر مسلم university اور پھر ایک ارون آجل کی کوئی university تھی اچھا ارون صاحب یہ بات نہیں ہے اس کا angle اور ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ indian civil service میں کتنے percent ہیں مسلمان جو top کے scientists ہیں انہیں کتنے percent مسلمان ہیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے دیکھیں percentage wise hindus جو ہیں وہ majority میں ہیں تو percentage wise تو وہ figure زیادہ ہوگا لیکن جو میں ارض کرنا چاہ رہا ہوں وہ خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور بڑا پنجاب ہمارا بڑا popular بڑا امیر ترین سٹیٹ ہے انڈیا کا سریعت میں نہیں ہے جی آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے پچاس ساٹھ سال میں کتنے مسلمان جو ہیں وہ miltary accountant جنرل رہے کتنے مسلمان auditor جنرل رہے کتنے مسلمان کمیشنر انکم ٹیکس رہے کتنے مسلمان ریلوے کے چیف رہے یہ میں تو سب سٹڈی کرتا رہتا ہوں اور لسٹ دیکھتا ہوں پارٹیشن سے لے میں ایک آرٹیکل آپ کو وائس ہوگر کر کے لگاؤں گا یہاں پر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی لیکن آپ پاکستان کے بڑے well known اسلام آباد based writer ہیں شاکیل چودری صاحب انہوں نے شاید آپ کے مضمون کے حوالے سے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ریٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے میں آپ سے یہ ناختم ہونے بحیث ہے اور بڑی لمبی بحیث ہوئی ہے میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھ نا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری geopolitical realities جو آج ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں ملک آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں انڈیا نے کشمیر پر جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایریٹنٹ ہیں وہ ہٹنے چاہیے اور سب سے بڑا ایریٹنٹ کشمیر ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کا حال ہونا چاہیے جو کشمیریوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو انڈیا کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو پاکستان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا حل ہونا چاہیے جو صرف پاکستان کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے دیکھیں آپ مجھے بات پوری کرنے دیا کیجئے یہ تو پھر دونوں طرف کی بات ہو سکتی ہے اس میں کاؤسٹ کا مسئلہ نہیں ہے جب ہم نے ایک اپنا مقصد اچیف کرنا ہے ایک حصہ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس میں کاؤسٹ یا لاغتی کوئی کامرس تو ہے نہیں کہ ہم تراغی میں تو دوسری بات بھی میری دیکھیں آپ بہت سے چیزیں اگڈور کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بی جے پی نے کے زمانے میں کتنے مسلمان آئے ہیں اسمبلی میں یو پی میں دیکھ لیجئے سنٹر میں دیکھ لیجئے کیا ان کی تعداد اسمبلیوں کی کم نہیں ہوئی کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ بی جے پی نے برائے نام چند مسلمانوں کو ٹکٹ دی ہیں اور پہلے کی نسبت اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کم ہے کیا یہ فیکٹ نہیں ہے اچھا پھر دوسری طرف آپ نے بہت پریجیوڈسٹ جو عدیتیہ ناد جیسے لوگ ہیں یا جو ہمارے امیر شاہ صاحب ہیں ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں تو آگے بڑھنے کی جو بات ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہوگی ہمیں پاکستانیوں کو دیکھیں ہمارا کنسرن تو ہے کشمیری مسلمانوں کا اور انڈیا میں جو مسلمان ہیں اس کی ایک خاص بجا ہے ایک عرب کو یا ایک مراکش کے مسلمان کو انڈونیشن کے مسلمان کو انڈین مسلم کے ساتھ وہ کنسرن نہیں ہو سکتا جو ہمیں ہے اس کی بدہ ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہمارا بیک گراؤنڈ ہے ہسٹری کے ساتھ ہمارا یہ ایک اس کو ٹریجڈی کہہ لیں یا ایک یہ ہے کہ ہماری پیدائش کا یہ ایسا سلسلہ ہے تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے پاکستانی کہ انڈیا میں مسلمان خوش ہیں اور کشمیر میں مسلمان اپنی مرضی سے انڈیا کے ساتھ رہ رہے ہیں بغیر پود کی چتری کے تو تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یہ ہمارا ویو ہے آپ کا ویو ظاہر ہے کہ وہ مختلف ہوگا اور اس پر ہم مزید بحث کر سکتے ہیں ڈسکرشن کر سکتے ہیں اگر ہم اگلی کوئی نشست کریں گے تو اس میں پھر ہم زیادہ تیاری کر آئیں گے فیکٹس اور فگرز لے کر آئیں گے ظاہر ہے میں نے آپ سے نہیں پوچھا تھا کہ سوال یہ ہیں نا آپ نے مجھ سے پوچھا تو جو بھی ہمارے آرگومنٹ تھے وہ فورم جو ہمارے سپونٹینیس جو ہمارے جہن میں آئے لیکن میں آخر میں جو ایک دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میری باتیں سنی اور آپ نے مجھے یہ کئی دفعہ کہا کہ مجھے اپنا ویو رکھنے کا حق ہے اور میں پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے ایک دوسرے کو اب دیکھیں شکیل چودری جو یہاں ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو مجھ سے ایک سو اسی ڈگری مختلف ہے لیکن وہ میرے دوست ہیں اور میرے اتنے اچھے دوست ہیں کہ شاید انہوں نے آپ کی توجہ دلائی کہ اظہار کا انٹری و دل کے ساتھ سننی چاہیے اور ہمیں جو باتیں ہیں وہ ہمیں ایک دوسری کی جو سچ ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے بلکل آپ نے اظہار الحق صاحب بہت اچھی باتیں کی اور اپنے دل میں آپ کے جو بھی باتیں تھی آپ نے کھل کے ان کا اظہار کیا میں آپ کو جانے سے ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں جیسا آپ نے کہا ہم ایک دوسرے کو سنیں شاید ہمارے حکمرانوں نے پچھلے ستر سالوں میں ٹھیک سے ایک دوسرے کو سنا ہی نہیں واج پی صاحب جیسے لوگ آج پاکستان کو بڑے یاد آتے ہیں اور یاد کیوں نہ آئیں آخر کر سفر پر ہم چل پڑیں میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کون ہوگا جو پھر سے لاہور کا دورہ کرے گا یا پھر کوئی لاہور سے دلی کا دورہ کرے گا لیکن انشاءاللہ وہ دن آئے گا شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں تھوڑا اس کو ٹائم لگے کچھ سال بیٹ جائیں مگر ہمیں اس راستے پر جانا ہی ہوگا ایوینچلی یہ بہت مسئلے مسائل ہیں اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کوئی واجبائی یہاں آئے گا اور ہماری طرف سے بھی حکمران جس طرح جنرل بچھر دوان گئے تھے نواز شریف زیاؤ لگ صاحب جس طرح گریکٹ ڈپلومیزی لے کر گئے تھے یہ چیزیں جاری رہنا چاہیے ایک ون کلیریفکیشن آپ کا ایک پٹیکلر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا بہت ڈاکٹر اشتیاب کے ساتھ جو پانچ چھے اپیسوڈز میں چلا بلکہ اس سے زیادہ یہ میری آبزرویشن اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ پاکستان دشمن کا اس کو ہرٹ کیا ہے تو اس پر مجھے آپ سے معذرت کرنی ہے ہم ایک دوسری دشمن نہیں ہیں نہ آپ پاکستان کے دشمن ہیں نہ میں انڈیا کا دشمن ہوں پاکستانی عوام ہیں اور اندرسانی عوام ایک دوسری کو دشمن نہیں ہیں پولیس ہماری دشمن ہو سکتی ہیں حکومتیں ہماری ایک ہندو ہے مجھے اس کی جو ترقی ہے جو مجھے اس کی سلامتی ہے وہ مجھے کیوں نہ عزیز ہو بہت خوب کیونکہ یہاں جو ہندو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں میرے ہم بطن ہیں میرے بھائی ہیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے ہمیں سب پوری دنیا کے لوگوں کو مل کر رہنا چاہیے بڑی اچھی آپ نے بات کی اظہار صاحب thank you so much for giving time آج آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا امید ہے کہ یہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا بہت شکریہ خدا حافظ بہت 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 موسیقی